رحمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہائی ترہیم کرنے والا ہے تو پیارے بچوں ہم علف اور علف مدہ آ پڑھ رہے ہیں تو اس قرآن مجید میں بہت سے انبیاء کے نام آئے ہیں اور ہم یہ انبیاء جو ہیں ان کے نام علف مدہ اور علف سے شروع ہوتے ہیں جیسے حضرت آدم علیہ السلام حضرت ادریز حضرت ایوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندہ بھیجا وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ان کو نبی بنا کر بھیجا ان کو ہدایت دے کے بھیجا تو ان سارے انبیاء کا ایک ہی مشن تھا کہ اللہ ایک ہے اس کو مانو اور اس کی عبادت کرو اور ہمارے قرآن چیز میں سورہ علیہ الرحیم میں بھی کہا گیا ہے کہ اے نبی کہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اس تعلیم کو مانتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی اور ان تعلیمات کو بھی مانتے ہیں جو ابراہیم اسماعیل اسحاق یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر نازل کی گئی تو انسان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی اور آپ کو پتہ ہے کہ جو آسمان پر ہمیں ستارے نظر آتے ہیں یہ ہمیں ایک بہت بڑی کیاکشام میں رہتے ہیں اور اس کیاکشام میں لاکھوں کروڑوں کے حساب سے ستارے ہیں اور ان میں سے ایک چھوٹا سا ستارہ ہمارا سورج ہے جس کو ہم نظام شمسی کہتے ہیں اور آپ اس کیاکشام پر یہ چھوٹا جسا جو ایک نکتہ آپ کو نظر آتا ہے ہمارا نظام شمسی یہ نکتہ ہے اور نظام شمسی کو غور سے دیکھیں تو سورج ہے اور اس میں نو سیارے ہیں اور زمین ہمارے سیارے کا نام ہے اور زمین اس طرح اگر فضاء میں سے دیکھیں تو زمین ایک بڑا سا گولہ نظر آتی ہے اور اس گولے کے گد ایک ہمارا چاند گھونتا ہے جو ہمیں رات کو نظر آتا ہے پھر اللہ تعالی نے ہمیں زمین پر بھیجنے سے پہلے سمندر بنائے اللہ تعالی نے سمندر کے اندر بھی بہت ساری حیات رکھی مچھلیاں بنائیں اور ترہ ترہ کی اگر آپ دیکھیں تو ایسی مخلوقات ہیں جن کا ہم نام بھی نہیں جانتے اور ان کے اتنے پیارے رنگ ہیں اتنی پیاری ان کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پودے ہیں سمندر کی تہہ کے اندر بھی ایک جہان آباد ہے پھر اللہ تعالی نے دریاء بنائے جن کا پانی میٹھا ہوتا ہے کیونکہ سمندر کا پانی کھا رہا ہوتا ہے پھر ان دریاؤں کو پہاڑوں میں سے نکالا اور پھر جو دو دریاء جو ہیں وہ ملتے ہیں تو ان کے پانی علیدہ علیدہ رنگ اور علیدہ علیدہ ذائقے کے ہوتے ہیں پھر انسان نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے ان پانیوں میں چلنے والے جہاز بنائے بیری جہاز بنائے پھر اللہ تعالی نے کچھ پتھروں کو پھاڑ کے پانی کے چشمے نکالے ان سے اللہ تعالی قرآن میں بھی کہتا ہے کہ کچھ پتھروں کے دل نرم ہوتے ہیں جن سے پانی پھوٹ پڑتا ہے اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں آکسیجن چاہیے اس کے لئے درخت اگائے اور ایک درخت نہیں اگایا ترہ ترہ کے درخت اگائے پھر ان جنگلوں میں جانور ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا شیر چیتا ہاتھی اور پھر اس کے علاوہ پیارے پیارے خوبصورت پرندے بنائے جو فضاؤں میں اڑتے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے ہمیں تصرف دیا جانور ہمارے گھروں میں ہم جانور رکھتے ہیں ان سے فائدے اٹھاتے ہیں ان کا گوشت کھاتے ہیں ان کا دودھ پیتے ہیں پھر اللہ تعالی نے ہمارے کھانے کے لئے زمین میں سے انا جگایا سبزیاں پھل پھر اللہ تعالی کی رحمت دیکھیں اللہ نے ہمیں رہنے کو گھر دیا ہم سب کے پاس ایک گھر ہے پھر اس گھر میں ہمارے ماں باپ ہیں ہمارے بہن بھائی ہیں اللہ تعالی نے وہی ہماری فکر کرتے ہیں ہمیں کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں محبت دیتے ہیں سردی گرمی سے بچاتے ہیں پھر اگر آپ اپنے اوپر گوھر کریں تو اللہ تعالی نے ہمیں دیکھنے کی چکھنے کی سننے کی چھونے کی صلاحیت دیا تو یہ ساری اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں اور پھر اللہ تعالی نے دیا کہ آکسیجن ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اللہ نے تو پہلے دن سے پیدا کی ہوئی ہیں اور ان سب سے بڑی چیز جو اللہ نے ہمیں دی دماغ دیا جو جانوروں کے پاس نہیں ہیں اور اللہ تعالی کہتا ہے یہ ساری چیزیں میں نے تمہیں اس لیے دیئے ہیں تم مجھے پہچانو اللہ کو پہچانو اور اللہ کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں اللہ کو ہم پہچان سکتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب کی فرض کا خود ذمہ لی ہے اللہ اللہ کہتا ہے میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو میری کتاب کو پڑو جس میں مستقبل حال اور ماضی ہے دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری ایک مقرر مدت تک چل رہی ہیں اور اللہ نے ہمیں کہا شکر ادا کرو حلال چیزیں کھو پاک چیزیں کھو اور میرا شکر ادا کرو شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے اللہ کا شکر یہ ہے کہ جو اس نے ہمیں نعمتیں دیا اسے اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کیا جائے اللہ نے ہمیں سچ کے رستے پہ چلنے کو کہا ہے سچ بولنا پیارے بچو جھوٹ نہیں بولنا اچھی آتے ہیں اپنانی ہیں کسی کو مارنا نہیں ہے اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے اپنے پون سے اپنے پاس رکھنے ہیں اور آپ سکول آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لئے اپنے اخلاق اور کردار کو بھی سما دیں لیکن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی روز میند کرنی پڑے گی آپ کی جو ٹیچر ہیں آپ نے ان کی بات سننی ہے اچھی آتے ہیں اپنانی ہیں اور ایک ایک کر کے اپنی غلط آتوں کو اپنے سے نکالنا ہے تاکہ جب آپ بڑے ہو جاؤ تو آپ ایک اچھے انسان اچھے مسلمان ایک اچھے پاکستانی شہری بنو تو پیارے بچے امید ہے آج کا سبق آپ کو پسند آیا ہوگا اسے لائک اور شیئر کرنا مات بھولی